اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے رب کی بارگاہ ہمیں دعا ہے پروردگار عالم آپ لوگوں کو خوشحال رکھیں دوستو میرے یوٹیوب چینل میراج یونانی علاج میں آپ کا استقبال ہے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے آپ کا سواگت ہے دوستو میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شبسکرائب کریں شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بچے مدرسے کے بچے کا جو ویڈیو بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے میں وہ ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی آپ نے تیمیلل پر دیکھا ہوگا جو بچے کا ویڈیو بڑی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس بچے کا ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں لیکن بات یہ کرنا ہے کہ وہ بچہ ہے مولانا صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا یاد ہے جو یاد ہے وہ سناو تو اس بچے نے جواب دیا مجھے گانا یاد ہے مولانا صاحب نے کہا کون سا گانا یاد ہے وہ بچے نے جواب دیا کہ مجھے اول کلمہ والا گانا یاد ہے دوستو اس طریقے سے آج کل ہمارے گاؤں کے ہمارے گھر کے بچے ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اول کلمہ یہ کلمہ ہے کہ گانا ہے یہ گلتی بچے کی نہیں ہے ان کے ماں باپ کی گلتی ہے جو اس طریقے سے اور کا جواب دے رہا ہے مولانا صاحب نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اول کلمہ والا گانا یاد ہے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے کہیں نہ کہیں ماں باپ کی زیادہ غلطی ہے اس لیے کہ ماں باپ ان کو پڑھاتے نہیں ہیں ان کو اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں یا ان کی نگرانی نہیں کرتے ہیں یا گھر میں ان کو اچھا طریقہ نہیں بتاتے ہیں جن کے زیادہ اکثر جو بچے نہیں پڑھاتے ہیں وہ ان کے ماں باپ کی زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ ان پر سختی نہیں کرتے ہیں وہ ان کے پڑھائی کا ٹائم فکس نہیں کرتے ان کو اچھے طریقے سے مدرسے میں ایڈمیشن نہیں کرواتے ہیں نہ پڑھ پانے کی وجہ گھر والے بھی بن جاتے ہیں دوستو آج پورا ہندوستان اور ہندوستان کے لوگ آج جہاں ہم لوگوں کو یہ خوشی ہے کہ آج ہندوستان کے الگلگ صوبے سے الگلگ اسٹیٹ سے لیکن دوستو مدرسے کے بچے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں نے قریب بارہ سو لڑکوں نے نیٹ اگزام کو کوالیفائیڈ کر کے ایم بی بی ایس نے ان کا ایڈمیشن ہو چکا ہے دوستو وہ پانچ سال کے اندر ایک اچھے ڈاکٹر ڈگری والے ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن کر وہ ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے دوستو تو مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے انجینئر بنتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں وکیل بنتے ہیں بہت سارے عہدے پر آئی ایس عدکاری بنتے ہیں دوستو آئی پی ایس آئی ایس عدکاری بنتے ہیں یہ کوئی مدرسہ معمولی چیز نہیں ہے دوستو بس سوچنے کی فرق ہے یہ جو بچہ آب ہی میں ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں یہ جو بچہ جواب دے رہا ہے اس کی غلطی اب یہ چھوٹا ہے اس کے ماں باپ کی زیادہ غلطی ہے کہیں آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کلوار تو نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل سے آپ کہیں نہ کہیں مزاگ تو نہیں کر رہے ہیں تو دوستو اس بچے کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی عبرت حاصل کریں اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور ان کو ریگولر ڈیلی روزانہ ان کو آپ مدرسہ یا اسکول بھیجنے کی کوشش کریں اور ڈیلی شام کو آپ اپنے بچوں کی کاپی اور کتاب روزانہ چھیک کریں اور دیکھیں کہ بچوں کو ملا ہے کی نہیں ملا ہے گھر کا کام ملا ہے کی نہیں ملا ہے یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تو دوستو وہ ویڈیو میں آپ کو چلیے بچے کا ویڈیو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ مدرسہ کا بچہ ہے جو یہ مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے گانا یاد ہے تو مولانا صاحب نے کہا کون سا گانا یاد ہے تو اس بچے نے کہا مجھے اول کلمہ والا گانا یاد ہے دوستو یہ چھوٹا بچہ تھا تو ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو ابھی دکھا رہا ہوں چلیے ویڈیو وہ دکھا رہا ہوں ناچک تو کس کے ناچک جانگی ہو کون گانا گاؤ اول کلمہ گانا ہوئے کی کلمہ ہوئے ہو کہیں ناچک جانگی ہو کال کا ہے آج کا ہوئی گا کل کا بند کر دو کمرہ میں یہاں جاو کہا جاو کچھوڑا رک یہ کالہ ہوئی سے وہاں نہ بتایا پاہلے پی پی آئے پاہلے پی آئے پی آئے پی آئے سبک سلام ہوگا بہت تیاری نٹی تو جان جاتی ہے کچھ سمٹی نہیں ہے سبازی موڑ پی آئے کٹی جائے بہت کہا موڑ پی آئے کٹی جائے بہت دھر جھوٹ بولتا ہے نالائے دے کے لئے سلام 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 سو مرتبہ کریو تا بہت تکا چھوڑ ابنا کٹی جی آئے ہم نے بتا ہی آئے سنا دیوں گانا تکی چلے آئے گانا تکہ نہیں سنا بہت مدر شاہی میں گانا سنئی ہے مدر شاہی میں گانا سنئی ہے مدر شاہی میں اول کلمہ یہاں دے سناو اول کلمہ سناو سناو جوڑ بولتا ہے نہیں یاد یاد سناو سناو بہت سناو 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 دیکھا دوستو یہ ہمارے گھر کے بچوں کا حال ہے یہ ویڈیو میں اس لئے آپ کو دکھایا ہوں کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں پر تھوڑا سختی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے نہلا دھلا کر صبح مدر سے کیلئے بھیجیں اور اس کے بعد میں ڈیلی ان کی نگرانی کریں صبح شام ان کو آپ پڑھائیں خود بیٹ کر ایک گھنٹہ آپ ٹائم نکال کر پڑھائیں جس سے بچے کا مستقبل اچھا بنیں اور وہ بھی بچہ کہیں نہ کہیں کامیابی کے مقام پر وہ پہنچے کامیابی کے بلندی تک وہ پہنچے لیکن دوستو اگر اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سلام علیکم سلام علیکم